کیا کہ کریم علیہ السلام 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 علی پیارے لوگ انہا نواندہ دامن پکڑے رکھے سی قدی گمران نہیں ہو سکتے اور دسوں میں نے اس جگہ تے اس حدیث پاک نے محصرین محتسین کرام نے تشریح کی تی ہے کہہری تشریح کہ حضور علیہ السلام کیوں فرمایا کیوں فرمایا کہ انہا دوہینوں پکڑے رکھے انہاں دامن ننال وابستہ رہے ہیں کیوں اس وجہ تو کہ فرمایا ہے قرآن پاک یہ نہیں تھیوری ہے قرآن پاک پڑو قرآن پاک پڑو قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرو اور فرمایا پریکٹیکل اہلِ بیتے ادھار فرمایا قرآن پاک تھیوری تھیوری دا پریکٹیکل بھی ہوندے نا پریکٹیکل بھی ہوندے نا فرمایا قرآن پاک تھیوری ہے اگر اس تھیوری دا پریکٹیکل بیکھڑے نے قرآن پاک دی تفسیر بیکھڑی نے قرآن پاک دا ترجمہ بیکھڑے نے تا پھر بیک کربلا دی سرزمین جو حسین دا کردار بیکھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئلِ بیتِ ادھار میں قرآنِ پاک کے عمل کیتا نظامِ مصطفیٰ دی خاتر میدانِ کربلا سجایا نظامِ مصطفیٰ دی خاتر میدانِ کربلا سجایا اور قیامت تک کربلا دی سرزمین پکار پکار کے آگ دی لوگو لوگو حسین دا دامن نہیں چھوڑنا حسین دا عصوِ حسناتِ عمل پیراں ہوں نے اور کس طرح ہوں نے کہ جنبی نظامِ مصطفیٰ دی ضرورت ہوئے جنبی دین تختِ حضورﷺ نو دین لیامن دی ضرورت ہوئے تا پھر کربلا دی میدانِ حسین دا کردار بے حسین دا کردار بے حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نظامِ مصطفیٰ دی خاتر میدانِ کربلا گئے اور قربانیاں پیش کی دیاں حسین انشاءاللہ حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو حابدِ عصوِ حسنان تے چل کے نظامِ مصطفیٰ کا قربانیاں پیش کرنیاں نکتا جس طرح ہے جب تک نظامِ مصطفیٰ دی نفاظ نہیں ہوندہ نا جب تک نظامِ مصطفیٰ دی نفاظ نہیں ہوندہ اس وقت تک انہا لوگن یہ بغیر کی جاری راسن اے انہاں دے غلام اے انہاں دے بھکاری اے انہاں دے دارتے جھکو نہ لے اے انہاں دے دارتے سجد کرنا لے ایک اس طرح انہاں نے آگو اکشی نکھا سک دے نے ایک اس طرح انہوں اکشی نکھا ایک اس طرح انہوں نے آگ سک دے نے ایک اس طرح انہوں نے للکار سک دے نے اگر انہوں کوئی للکار سک دے تو حضورد سجد اخلام للکار ٹھیک ہے نا جی یہ تاسا حاضر ہویا نا یہ تاسا انہوں نے دکھامنا چاہتے ہیں الحمدللہ کہ وہ بار بار ایک کام کرنے ہیں نا کیوں نہ دے مفقرین نہ کہنے دے بار بار ایک کام کرو نا تاکہ جذبہ تھٹا ہو بنے لیکن انہوں نے حضورت غلامت ہے جذبہ پتہ بھی کوئی نہیں کہ پہلے تھٹا ہونے اگلی دفعہ اس تو بھی کرم ہونے اگلی دفعہ اس تو بھی کرم ہونے اس تو اگلی دفعہ اس تو بھی جاتا جاتا ہے توجہو اتنی گزارش ہے اتنی گزارش ہے کہ سانا یہ اتجاج کافی نہیں یہ دے اتجاج اتنے کیتے ہیں اس وجہ تو کیتے ہیں کہ سانا انہوں نے دکھاؤنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم جندہ ہے ان کے مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یا اسمبلی یہ جیسے اگے بھی نامو سے رسالت دے باتے ہیں اگے بھی اسائی اتجاج کیتے ہیں اور ای آئی اتجاج کر کے ایک ساڑھا مطالبہ یا کوئی بل پاس کرو بل پاس کرو اس لیے آدھے لینا تو دماغ خراب ہو گئے یہ شتر پساند ہے یہ انتہا پساند ہے مولویوں کے حلوے کا مسئل ہے انہوں نے دیکھ انہوں نے دیکھو کتنے انہوں نے اندر جسارت پیدا ہو گئی ہے کتنا وہ حملہ آور ہونے پہن قرآن پاک نے بھی حملہ آور ہونے پہن حقیق قریب علیہ السلام دین آمو سے بھی حملہ آور ہونے پہن صحابہ اکرام دین آمو سے بھی حملہ آور ہونے پہن انہوں نے چڑھائی کرنی ہے لیکن بس گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے غلام کچھ بھی نہیں کر سکتے بس حضورت غلامہ سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے بس فقط پیغام اتنا گھنکے بڑھنے ہیں گالتیں ختم نہیں ہو گئی حضورت دین نو تخت لے کے آمو نے یہ پتل ہے اے جیرے انہوں نے قرآن پاک دی پہ حرمتی کی تھی اس دا پتلہ انہوں نے اس طرح دے انہوں نے کہ انشاءاللہ تخت دے حضورت دین آمو اللہ نے مصطفیٰ حضورت دین نو تخت دے لیا حضورت دین نو تخت دے لیا اور حضورت تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ السلام دی ناموز تے جیرے حملے کی تے حضورت دین نو تخت دے لیا تخت جمبان کے محنت کرنی ہے انشاءاللہ اگر بھی محنت کرنے پہ ہو اور بھی گلی گلے محلے محلے جمبان کے حقا کریم علیہ السلام دے دین دا پیغام دے مرے نظام مصطفیٰ کیا ہے ہر مرض کی دوا نظام مصطفیٰ ہر مرض کی دوا ہر مرض کی دوا